اسلام علیکم ناظرین زلہ کونسل اٹک کے سٹیڈیم میں چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کے جلسہ کو حتمی شکل دی جارہی ہے یہ مناظر ہیں جی صبح 11 بجے کے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ابھی سٹیج جو ہے تیاری کے مرحل میں ہے اور خرسیاں بھی لگائی جارہی ہیں جی اور یہ مناظر ہیں زلہ کونسل سٹیڈیم کے جہاں آئی شام امران خان صاحب عوام کے بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے یہ ناظرین وی وی اپی سٹیج ہے جہاں امران خان صاحب اور دیگر قیدین بیٹھیں گے اور نیچے دوسرا سٹیج بنایا گیا یہ دوسرا اس کا سناریو جہاں پالٹی کے دیگر جو عددار ہیں اہم رکن ہیں وہ یہاں بیٹھیں گے یہ سٹیج کے مناظر اور یہ ہے سارا گراؤنڈ جہاں جلسے عام ہوگا جلسے گاہ کو حتمی شکل دی جارہی ہے یہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں جی اور یہ ہے جی میند سٹیج جہاں سے مرکزی قیدین امران خان صاحب سمیت اوپر جائیں گے اور یہ سٹیج اوپر جا رہی ہے جی زیلہ کنصر سٹیڈیم میں خواتین کے لیے یہ الیدہ ایک جگہ بنائی کی ہے اور یہ سٹنگ ہے جی خواتین کی جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں صرف خواتین ہی بیٹھ کر جلسے دیکھیں گے جی اس جلسے کے حوالے سے میں نے سردار زہین علیہ سے گفتگو کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بھی سناتا ہوں جی ناظرین میجر تیر صادر صاحب کے صاحبزادے ہیں سردار محمد زہین علیہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جلسے کے کیا انتظامات کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسے کا آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ برپور طریقے سے ابھی اس وقت تیاریاں جاری ہیں کرسیاں لگ رہی ہیں جلسے کی حوالے سے تو جلسہ جب شروع ہوگا پندال جب سجے گا تب بھی پتا چلے گا میڈیا حضرات سارے ادھر موجود ہوں گے ٹی وی پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو شہر میں نہیں ہیں اٹک میں نہیں ہیں جو اٹک میں ہیں ان کو نظر آ جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹک کی ہسٹری کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا آج تک اس پندال کو کبھی فل نہیں کیا گیا یہ آج واحد دن ہوگا یہ پندال سجے گا اور پورا سجے گا اور عمران خان اور میجر طائر سادے کی قیادت میں سجے گا ہم نے برپور طریقے سے پچھلے دو ہفتے سے اس جلسے کے لئے منت کر رہے ہیں میجر صاحب ہر تحصیل ہر یونین کاؤنسل میں پھر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور لوگوں کا بہت بہت اچھا رسپونس ہے لوگ بڑے پیار دے رہے ہیں لوگوں کا جذبہ ہے جنون ہے کہ ہم نے میجر صاحب کی قیادت میں عمران خان کا جلسہ اٹینڈ کرنا ہے چاہے وہ چار بجے ہو یا رات کے صبح کے چار بجے ہو میں انشاءاللہ ہمارے بندے یہاں موجود ہوں گے ریلی ہماری اٹک کی ہسٹری کی سب سے بڑی کال ایک ریلی نکلی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مومنٹم ہمارا گین ہو رہا ہے اس طرح مجھے امید ہے کہ یہ سٹیڈیم بھی فل ہوگا اور انشاءاللہ سٹیڈیم کی دیواروں کے باہر بھی بندے بہت زیادہ ہوں گے کتنے کرسیاں لگا رہے ہیں کرسیاں تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی ٹوینٹی فائف تھاؤزن کی تعداد میں یہ کوشش کر رہے تھے لگانے کے لیے لیکن کیونکہ بندے ہمارے بہت زیادہ پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہم نے اس کی تعداد تھوڑی سی کم کی ہے وہ مینجمنٹ جانتی ہے تعداد کرسیوں کی کم کی ہے کہ بندہ اجسٹ زیادہ ہو جائے پیچھے زیادہ زیادہ بندے کھڑے ہو جائیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ تعداد یہ آپ دیکھیں گے خود انیلیسز کریں گے میں جو بھی بات کروں وہ لگتا ہے کہ بڑا چڑھا کے کر رہے ہیں انشاءاللہ یہی سوال میں لوگوں سے اور میڈیا سے پوچھوں گا ہمارا جلسہ میاں والی سے انشاءاللہ مقابلہ ہے اور میاں والی سے بہتر جلسہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ زیلاتک میں میجر تیر صدق بہت مقبول لیٹر ہیں عوام بھی انہیں پسند کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی تقدو بھی کی ہے جلسہ کو کمیاب بنانے کے لئے جو لوگ اس میں گوگی لگا رہے ہیں ان کے مطلق کیا گئیں گے جی کچھ سیلفی گروپس ہوتے ہیں کچھ فوٹو سیشن کے لئے آ جاتے ہیں ورکنگ زیرو ہے نل بٹا نل سفر گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جس طرح امران خان صاحب کہتے ہیں امپورٹڈ گورمنٹ نامنظور ہے اس طرح اٹک کی عوام کہتی ہے امپورٹڈ نمائندے نامنظور ہے ہمیں امپورٹڈ نمائندوں کی کوئی حصیت نہیں ہے کوئی ووٹ بینک نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ ورکنگ دیکھ لیں صرف اور صرف سوشل میڈیا بینر پکچریں سیلفیاں اور ٹک ٹاک یہ بنانا ہے بندے آپ پنڈال سجے گا بندوں سے آپ کو پتا چل جائے گا کس کا بندہ بیٹھا ہے نظر آ جاتا ہے آواز میں پتا چل جاتا ہے دل میں پتا چل جاتا ہے کہ بندہ کس سے محبت کرتا ہے یہ صرف اور صرف یہ جو باقی ہیں ہمارے پارٹی کے ہم عمران صاحب کے جو حکم دیں گے ہم ان کی تعمیل کریں گے ہمیں عمران خان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے پارٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لیکن ورکنگ اس اٹک زلے میں سوائے میجر طائر صادق کے سب نے صفر کیا تحریک پاکستان میں آپ کے دادا صدر صادق گاڑ بھی رہے ہیں آپ مسلسل آپ کا کرانا سیاست میں آ رہا ہے کونس ایسی گدلسنگی ہے کہ آپ سے عوام پیار کرتے ہیں عوام پیار کرتی ہے اسی لیے کرتی ہے کہ ہم نے عوام کے لیے خدمت کی ہے مطلب آپ دیکھیں دادا میری دادی میرے والد صاحب میں خود میری بہن اگر سیاست میں آئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں میں میں نے رہا ہوں میری بہن میں نے رہی ہے اور وہ بھی سیلیکٹڈ نہیں میں نے رہی ہے زلہ نازم رہی ہیں ایم پی ایز رہی ہیں الحمدللہ ورکنگ کی ہے لوگوں کو ڈیلیور کی ہے لوگوں کی غمی خوشی میں میجر طائر سادے کو لوگ جانتے ہیں پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں نام لیں باتر کا نام لیں کئی میں باتر سے آئے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ میجر طائر کے ہلکے سے آئے ہے اٹک کے کسی شاعر سے نکل جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم اٹک سے آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میجر طائر کے ہلکے سے آئے ہو زلے سے آئے ہو وجہ وجہ یہ کہ خدمت کی ہے تیس ہزار نوکری اپنے دور میں دینا کوئی سان کام نہیں ہے تیس ہزار بندوں کو ملازم کیا ملازم کرنے کے بعد جب بھرتی کیے جب دوسری حکومت آئی یہ نواز شریف کی حکومت آئی ان نے ان تیس ہزار میں سے آٹھ ناؤ ہزار بندوں کو نکالا اگر ہم ہوتے اگر کوئی اور بندہ ہوتا لیکن میجر طائر کوٹ میں گیا اپنی جیب سے فیصے جمع کرائی فیصے جمع کرانے کے بعد کیس لڑے کیس جیتے وہ جو دو دو تین تین سال بندے نوکریوں سے نکالے گئے ان کو دو دو سال کی پیز ملی میجر صاحب اگر کسی کی لیٹ کرتے ہیں تو پھر اینڈ تک جاتے ہیں لوگ اسی لیے پیار کرتے ہیں لوگ اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ غمی خوشی نہیں چھوڑتے لوگوں کی کوئی بھی فوتگی ہے دن میں میں اگر جاؤں یقین مانے میں ان سے میری عمر کتنی ہے پینتی سال میں اگر کچھ دس بارہ فوتگیوں میں چلا جاؤں دردیں نکل آتی ہیں میجر صاحب کو سات سٹنڈ لگے ہوئے ہیں دن کی پچیس پچیس دعائیں کرتے ہیں پچیس پچیس شادیاں کرتے ہیں یہ کریڈٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان کو خوشی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں یہ پیار اٹکزلہ اس لیے کرتا ہے تیرہ سال سے اپوزیشن بلکہ تیرہ سال کہہ رہا ہوں مور دن فیفٹین ایئرز ہم اٹکزلے میں اپوزیشن میں ہیں لیکن لوگ قائم ہیں لوگ کیوں قائم ہیں ایم پی ایزا برگیڈی راسم صاحب کینڈیڈیٹ توڑ کے چنگیز صاحب آئے ہیں ہمارے حارون صاحب آئے ہیں ہمارے کیوں آ رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہمارے صاحب گفتگو بھی کیے اور جل سے کے متعلق جو اقدامات ہیں وہ بھی بتائیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا امینہ سرو اللہ حافظ